بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آم سبز مرچ اس میں ہم لیمو گاجر چنے کریلے اور لیسن بھی شامل کر کے مکس اچار بنائیں گے آپ کو فل اس میں گائیڈس دوں گی تاکہ یہ اچار بالکل بھی خراب نہ ہو تو ہر ایک کو ہم نے الگ الگ تیار کرنا ہے سب سے پہلے یہ آم لیے میں نے ان کو میں نے پہلے دفعہ پانی سے گزارا اس کے بعد دو تین پانی اور چین کر کے اچھے طریقے سے صاف کیا دھو لیا اس کے بعد میں نے ان کو ٹوکریوں میں ڈال کر اچھے طریقے سے ڈرینگ ہونے کے لیے رکھ دیا پھر ہم نے اچھے اوزار لے کر کٹنگ والے ان کی اچھے طریقے سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ بہت اچھی شیپ میں تیار ہوں ان آموں کی کٹنگ جب ہم کریں گے اس کے بعد ہم نے ان کو بالٹیوں میں شامل کرنا ہے بالٹیوں میں ڈال کر اوپر ہم نے ایک کلو اگر آم ہوں تو اس میں ایک پوک حساب سے آپ جترے آم ہوں اترا نمک شامل کریں اور اس کو ہم ڈھکن لگا کر ائر ٹائٹ کر کے تین دنوں کے لیے رکھ دیں گے دوسرے دن میں نے یہ سبز مرچے لی ان کو ہم نے یہ تقریباً پانچ کلو کے برابر میں نے لی ان کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کیا اور کھلی جگہ پر ان کو ڈرین کیا اس کے بعد اب ہم نے اس میں پکی ہوئی یا ڈیفیکٹیڈ خراب مرچے ہم نے نکال لینی ہے اس کے بعد ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے چونکہ یہ مکس اچار میں ڈالی جائیں گی الگ سبز مرچ کا اچار ڈالنے کے لیے فوڈی شائن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے دونوں اطراف سے اس طرح کٹ کر لیا اس طریقے سے تھوڑی آسانی بھی رہتی ہے اور یہ مکس اچار میں زیادہ اچھا ٹیسٹ بھی دے گا تو ان کی اس طرح کٹنگ کرنی ہے تاکہ دو حصوں میں مکمل طور پر ڈیوائیڈ نہ ہو جڑے بھی رہیں اور کٹے ہوئے بھی ہو اس طرح سبز مرچ کی کٹائی کرنے کے بعد ہم نے ان کو الگ کر کے رکھ دیا اچار ڈالنا بہت آسان کام ہے مگر اس میں چند صرف احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت آسانی سے آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں نمک جائے گا نمک کا ریشو یہ ہوتا ہے کہ ایک کلو میرچ میں آپ ڈیر سو سے دو سو گرام کے نزدیک آپ نمک شامل کر سکتے ہیں اور نمک خالص ہو چکی والا ہو آئیڈین ملا وغیرہ نمک نہ شامل کریں تو بہتر ہے تو اب ہم اس میں ثابت اچار مثالہ بھی کچھ مقدار میں شامل کریں گے یہ مکس مثالہ تقریبا میں نے آپ سمجھ لیں سو گرام کے قریب یہ مثالہ شامل کیا اس کے بعد ہم اس میں حلدی شامل کریں گے وہ نیچرل پریزر بھی ہوتی ہے انٹی بائٹک بھی ہوتی ہے اور بہت سے دردوں کے لئے مفید ہوتی ہے اب ہم ان مثالہ جات کو مکس کریں گے اور آپ کو کلیر کر دوں کیا چار مثالہ صرف ابھی مرچوں میں ذرا ٹیسٹ لانے کے لئے خوشبو لانے کے لئے اور یہ مچار مثالہ مرچ کے پانی میں گل جائے اس لئے تھوڑی مقدار میں ابھی شامل کیا ہے ابھی اس کا کافی تناسب ہم بعد میں شامل کریں گے اب میں مرچوں کو بکٹ میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ مثالہ بھی سب سے پہلے مثالہ کی ایک لیر لگاؤں گی تاکہ یہ خراب نہ ہو اس کے بعد ہم اس میں کچھ مقدار میں مرچیں شامل کریں گے مرچیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کی اوپر پھر مثالہ جات کی لیر لگاتے جائیں گے یہ مثالہ ابھی بہت کم ہے اس میں ہم نے نمک اس لئے شامل کیا پہلے تاکہ یہ مرچوں کو گلائے ان کا فالتو پانی نکل جائے کڑواہٹ کم ہو جائے اور یہ نرم ہو جائیں ان کو بھی اب ہم کم از کم تین دن کے لئے ریست دیں گے ایک دن کے بعد آپ چاہیں تو ان کا پانی نکال دیں فالتو پانی ورنہ تیسرے دن آپ اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرین کر سکتے ہیں ان مرچ کو اس بارٹی میں شامل کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ مقدار میں لیمو شامل کریں گے یہ لیمو دیسی لیمو ہونے چاہیے چائنا لیمو اس میں اچار میں دیسی اچار میں نہیں چلتے تو یہ آپ نے دھون کر دیسی لیمو لینے ہیں ان کو ہم نے صاف کرنا ہے دھو کر ڈرین کرنا ہے تاکہ پانی نہ ہو اس کے بعد ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے چھوٹے لیمو کو ہم دو حصوں میں کٹ لیں گے اور جو بڑے لیمو ہوں گے ان کو ہم چار حصوں میں بھی کٹ سکتے ہیں لیمو کے اندر اس کا رس چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ اچار کو نمی کی صورت میں پانی کی صورت میں خراب کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی کٹنگ کرنے کے بعد لیمو نچوڑ کی مدد سے ہم اس کو آدھا آدھا نچوڑ لیں گے تو یہ بہتر ہوتا ہے ہم نے اس کا رس نکال لیا ہے یہ ہمارے لیمو پانی کے کام آئے گا یہ ٹرک اچار کو زیادہ سے چلانے کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے اب ہم لیمو میں اس مثالہ کو شامل کریں گے تاکہ ہماری لیمو بھی گل جائیں آپ چاہیں تو ان کو الگ بھی رکھ سکتے ہیں مگر میں ان کو مرچوں والی بالٹی میں ہی شامل کر دوں گی تاکہ ان کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں اور دیسی لیسن دیسی اچار میں ہی شامل کیا جاتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے چھیل لیں میں نے بھی دیسی لیسن کو اس میں شامل کیا اس لیسن کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ دیسی ہو یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے کلیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور خون کی صفائی بھی کرتا ہے انٹی بائٹک بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم کریلے شامل کریں گے میں نے یہ دو کلو کریلے لیے ان کے بیچ نکال لیے آپ چاہیں تو یہاں ہی ان میں اچھی طرح نمک مل سکتے ہیں یا کٹنگ کرنے کے بعد اس میں نمک مل کر تقریباً ایک مٹھی تو ہم اس کو رکھ دیں گے ان کی کٹنگ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے یہ آپ یاد رکھئے گا تو اب ہم نے اس میں نمک مل کر اس کو ٹوکری میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا فالتو پانی نکلتا جائے جب یہ کافی نرم ہو جائیں گے تو ہم ان کو اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ کر ریڈی کر لیں گے اچار کے لیے اس کے ساتھ ہم چنے بھی شامل کریں گے جی ہاں ابھی ایک اور انگریڈینٹ رہتا ہے تو یہ جو چنے ہیں ان کو میں نے تقریباً ایک کلو لیا ان کو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھا چھے سے سات گھنٹے اس کے بعد ہم نے ان کو گلا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل گلے ہوئے نہیں ہیں تقریباً کوارٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نرم ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب ہم اچار مثالہ تیار کریں گے سوف کلونجی اور میتھرے اور یہ خوشک دھنیا اور زیرہ یہ دونوں آپشنل ہیں اب ہم ان کو ڈرائے روست کریں گے دھنیا اور زیرہ کو ہم الگ روست کریں گے اس کے بعد میں نے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور اچاروں کا سب ہی اچاروں کا جو میں نے ڈالے تھے ان کا فالتو پانی ڈرین کر لیا اور یہ جو میں نے اچار مثالہ تیار کیا تھا اس کا آدھا حصہ کو میں نے چاپ کر کے آدھا آدھا کوٹ لیا رفلی کوٹا ہوا آپ سمجھ لیں اس کے بعد یہ ثابت اچار مثالہ ہے اور اس کے بعد یہ چیز ہے سپیشل دیسی ٹیچ دینے کے لیے سرسوں یہ سرسوں کے بیج ہیں ان کو بھی میں نے ڈرائے روست کیا تھا اور یہ پندرہ سے بیس گرام ایک کلو میں یہ مثالہ استعمال ہوتا ہے ہر انگریڈینٹ اور یہ حلدی اور سرخ مرچ ہے یہ بھی آپ پندرہ سے بیس گرام فی کلو میں رکھ لیں کیونکہ یہ ہم اس میں سبز مرچ شامل کر رہے ہیں اگر آپ کے اچار میں سبز مرچ شامل نہ ہو تو آپ پچاس گرام سرخ مرچ فی کلو میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم نے ان اچار مثالہ کو تیار کر لیا اور یہ ہمارے سب ہی انگریڈینٹ تیار ہو چکی ہیں ان کا پانی ڈرین ہو چکا ہے تو ہم ان میں یہ خوشک مثالہ شامل کریں گے یہ عام ہیں ان کو ابھی ہم مثالہ لگا کر دو دنوں کے لیے پھر رکھ دیں گے تاکہ اگر پھر بھی ان اجزاء میں پانی شامل ہوا تو وہ مثالہ جذب کر لے گا اور ان کا پانی خوشک ہو جائے گا ہم نے ان میں اچھے طریقے سے سب ہی میں یہ مثالہ شامل کرنا ہے اور یہ آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ چنے اور کریلے تھے چونکہ یہ ایک دن پہلے تیار ہو چکے تھے تو میں نے ان کو تیل میں ڈپ کر دیا تاکہ یہ خراب نہ ہو اب میں نے ان میں اچھار مثالہ بھی شامل کر دیا یہ ہمارے ایک حساب سے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد دو دن میں نے ریسٹ دیا اس کے بعد یہ میں نے مثالہ جات کو ایک ٹپ میں ڈالنا شروع کر دیا سب سے پہلے عام شامل کیے اس کی اوپر یہ سبز میرے شامل ہی اب اگر دیکھتے تو بہت زودس خوشبو ہے اور ان کے جو ہم نے خوشک مثالہ جات شامل کیے تھے اس نے ان کو بلکل جو ہے ڈرین کر دیا ہے ان کو خوشک کر دیا ہے اور پانی جذب کر کے اچار مثالہ بھی نرم ہو چکا ہے اب ہم کسی بھی خوشک چمچ کی مدد سے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اچار کا پہلا حصول یہ ہے کہ اس کی تیاری کے دوران جب اس کو دھو لیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں پانی کا ایک کترہ نمی کا ایک کترہ بھی نہ جائے اور ان کا اپنا پانی بھی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈرین کر لیا جائے تو اچار سالوں خراب نہیں ہوتا ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ چاہیں تو کسی بھی بڑے برتن میں جو ائر ٹائٹ ہو سکے اس میں اس کو شامل کر دیں اور اس میں تیل ڈال دیں تو انشاءاللہ اچار بہتی ٹیسٹی تیار ہوگا یہ لیسن سبز میرچ لیمو اور آم ان سب کو میں نے بکٹس میں ڈالا اور سرسوں کا خالص تیل میں نے ان میں شامل کر دیا آپ چاہیں تو تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کی جو ہے کچھا پان اس کو ختم کر سکتے ہیں مگر یہ بہتی اچھا فلیور دیتا ہے اس لیے میں اس کو گرم نہیں کروں گی اور ایک پوائنٹ مزید کلیر کر دوں کہ جب ہم نے اسمسالہ جات میں ان اچاروں میں ہم نے نمک شامل کرنا ہے تو ہم نے ان کو ائر ٹائٹ کر کے دھوپ پر رکھنا ہے اس سے یہ بہت جلدی نرم ہو جاتے ہیں اور گل جاتے ہیں فالتو پانی نکال دیتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر ہمارا اچار کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ اچار کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ ابھی اچار کچھا ہے کھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ اس کو دھوپ پر رکھ سکتے ہیں جی ہمارا مکس اچار تیار ہو چکا ہے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ اور مکمل احتیاطوں کے ساتھ چونکہ میں نے زیادہ مقدار میں تیار کیا اس لیے ابھی میں ان کو سیپریٹ رکھوں گی اور کھانے کے لیے یا اپنے کسٹمرز کے لیے میں ان کو جار میں اس طرح مکس کر کے شفٹ کرتی رہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہم نے احتیاطیں کی اور ہمارا اچار بہت اچھا تیار ہوا تو آپ بھی جب زیادہ مقدار میں اچار تیار کریں تو ہر انگریڈینٹ کو الگ الگ سے جب آپ تیار کریں گے تو ان کے خراب ہونے کا خدشہ بالکل بھی نہیں رہے گا اور جب مکس کر کے کھائیں گے تو بہت ہی زبردست آپ کو سواد آئے گا